اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا خطاب ایمان والوں سے سور بقرہ پارہ نمبر دو میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ انکوتم ایہو تعبدون اے ایمان والوں جو پاکی ذات چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر عدا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو انما حرم علیکم المیت تودم ولحم الخنزیر ولحم الخنزیر وما اہل بہی لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغی ولا عادی فلا اثم علی ان اللہ غفور الرحیم اس نے تمہارے لئے بس مردار جانور خون اور خنزیر حرام کیا ہے نیس وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکار گیا ہو ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان چیزوں میں سے کچھ کھالے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقین اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے